نمشکار دوستو آپ سبھی کا سواہ ترینک ایڈوکیشن میں اور آج کس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے پنجاب آرمی برتی کے بارے میں اور جانیں گے کہ آرمی سولجر جی ڈی آرمی کلرک اور انیہ ٹیکنیکل پوشٹز میں اپلائی کرنے کے لیے ایڈوکیشن کوالیفکیشن کیا ہونی چاہیے اور مینیمم اور میکسیمم ایس کیا ہونی چاہیے ہائٹ ویٹ چیسٹ آدھی کے بارے میں بستار سے چرچہ کریں گے آپ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آن تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری اگلی ویڈیو کا نوٹفکیشن سمیں سمیں پر ملتا رہی تو چلیئے شروع کرتے ہیں دیکھیں فرسٹ دیکھتے ہیں سولجر جرنل ڈیوٹی کے بارے میں دیکھیں جو آرمی جی ڈی کی پوشٹز ہیں ان کو اپلائی کرنے کے لیے جو ایز ہونی چاہیے وہ ساڑھی سترہ سال سے لے کر اکیس سال کے بیچ میں ہونی چاہیے میس کی سترہ سال چھے مینے سے لے کر اکیس سال کے بیچ میں ہونی چاہیے آرمی جی ڈی میں اپلائی کرنے کے لیے اور جو ہائٹ ہونی چاہیے مینیمم ہائٹ ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے ایک سو ستر سینٹی میٹر اور بیٹ ہونا چاہیے مینیمم وہ ہونا چاہیے پچاس کلو گرام اور جو چیشٹ ہونی چاہیے مینیمم بو ستتر سینٹی میٹر اور پھلاب کے ساتھ پانچ سینٹی میٹر ایشٹرہ اور ایجوکیشن جو کالیفکیشن کی رگائرمنٹ ہے وہ ہے میٹرک پاس میز کی ٹینٹ پاس ہونا جروری ہے دیکھیں نیشٹ دیکھتے ہیں سولجر کلرک اور سٹور کیپر ٹیکنیکل کے بارے میں ان پوشٹرز کو اپلائی کرنے کے لیے جو ایز ہونی چاہیے مینیمم سترہ سال چھے مینے سے لے کر تیہی سال کے بیس میں اور جو ہائٹ ہونی چاہیے مینیمم بو 162 سینٹی میٹر اور جو بیٹ ہونا چاہیے مینیمم بو 50 کلو گرام اور چیشٹ ہونی چاہیے مینیمم 77 سینٹی میٹر اور جو فلاب کے ساتھ 5 سینٹی میٹر ایشٹرہ اور ایجوکیشن کوالیفکیشن جو مانگی گئی ہے اس کے لیے بو 12 پاس مانگی گئی ہے اور 50 پرسینٹ مارکس ہونے چاہیے ایس سبجیکٹ میں جہاں 60 پرسینٹ ایگریگیٹ ہونے چاہیے کلاس ٹویلت میں دیکھیں نیشٹ دیکھتے ہیں سولجر ٹیکنیکل کے بارے میں سولجر ٹیکنیکل کی پوشٹس کو اپلائی کرنے کے لیے جو ایز لیمٹ ہے وہ 17 سال 6 مینے سے لے کر 23 سال کے بیس میں ہے اور جو ہائٹ مانگی گئی ہے سولجر ٹیکنیکل کی پوشٹس کو اپلائی کرنے کے لیے وہ مینیمم 170 سینٹی میٹر ہونی چاہیے اور جو بیٹ مانگا گیا ہے وہ مینیمم 50 کیزی ہونا چاہیے اور چیشٹ مانگی گئی ہے وہ مینیمم 77 سینٹی میٹر ہونی چاہیے اور فلاب کے ساتھ 5 سینٹی میٹر ایکسٹرا بات کرتے ہیں جو کالیفکیشن کی کینڈیٹ 10 پلس 2 پاس ہونا چاہیے سائنس ٹریم سے بید انگلیش میت فجکس کمیشٹری اور مینیمم 50 پرسینٹ مارکسوں ایگریگیٹ اور 40 پرسینٹ مارکسوں ایس سبزیکٹ میں دیکھیں نیچ دیکھتے ہیں دیکھیں جو ریلی کے سامنے سارٹیفکیٹ چاہیے وہ اس پر کار رہا ہے کہ 20 کوپی سے لے کر آنے آپ کو لیکشت پاسپورٹ سائز فوٹوگرابز کی اور ایجوکیشن سارٹیفکیٹ ہونا چاہیے آپ کے پاس جس ٹائم آپ ریلی میں جا رہے ہو اور ایجوکیشن سارٹیفکیٹ 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 آپ کا سکول ایسیو کرے گا اور کریکٹر سارٹیفکیٹ آپ کا جو گاؤں کا سرپانچ ہے جہاں گاؤں کا نمبردار ہے وہ ایسیو کرے گا اور انمیریڈ سارٹیفکیٹ ہونا چاہیے اور NCC کا A, B, C سارٹیفکیٹ ہونا چاہیے آپ کے پاس جو بھی ہے وہ آپ کو ساتھ میں لے کر جانا پڑے گا اور جو آپ کے پاس سپورٹ سارٹیفکیٹ ہے جو بھی آپ نے نیچنل لیبل کیوں جہاں سٹیٹ لیبل کیوں وہ آپ کو ساتھ لے کر جانا نیچ تیکھتے ہیں نو کلیم سارٹیفکیٹ ہے وہ آپ کو ریلی کے سمیں لے کر جانا پڑے گا اور ایک سیلف اپی ڈیپٹ آپ کو بنا کر لے کر جانا پڑے گا اور ادار کارڈ اپنا ساتھ لے کر جانا ہے ریلی کے سمیں تو آج کی ویڈیو بسیتنا ہی اگر آپ کو ہماری یہ ہے ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کریں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب سینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیزئے تاکہ آپ کو ہماری اگلی ویڈیو کا روٹیفکیشن سمجھ سمجھ پر ملتا رہے تنیا و دوستو